دونوں شاگرد امام ابو حیفہ رحمہ اللہ کے فتوے کو اس مسئلے میں قبول نہیں کر رہے تو یہی کچھ کرنا چاہیے ہمارے حنفی بائیوں کو جہاں پہ امام صاحب کا کوئی فتوہ کوئی قول کوئی رائے کسی صحیح حدیث کے خلاف ہو امام صاحب کا فتوہ چھوڑ دے صحیح حدیث کو مضبوطی سے تھام لے امام ابو حیفہ رحمہ اللہ اسی بات کی تعلیم دیتے رہے کہاں کرتے تھے دا صح الحدیث اپا وہ مدھابی حدیث ثابت ہو جائے نبی علیہ السلام سے تو جو کچھ اس حدیث میں آیا ہے وہی میرا مسئلہ ہے امام زہبی رحمہ اللہ سیر علامی نبلا میں بیان کرتے ہیں کہ امام بنیفہ رحمہ اللہ اپنے شاگرد امام ابو یوسف سے کہتے ہیں کہ اے یعقوب میری ہر بات کو نہ لکھا کرو میرا تو معاملہ یہ ہے کہ آج ایک رائے دیتا ہوں ایک فتوہ دیتا ہوں ممکن ہے کل میں اس سے رجوع کر رہا اور کل میں فتوہ دوں تو پرسوں سے رجوع کر رہا لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے اکثر حنفی بھائی امام بنیفہ رحمہ اللہ کے معاملے میں حد سے آگے نکل جاتے ہیں اندی تقلید کرتے ہیں احادیث کو نرانداز کر دیتے ہیں جبکہ ایک اچھے مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ اماموں کا احترام کرے لیکن یہ سمجھے کہ اصل دین وہ ہے جو قرآن میں آیا اور جو صحیح احادیث میں آیا اماموں کی کتب کو پڑھا جائے ان کی علم سے فیدہ لیا جائے لیکن فیدہ لیتے ہوئے یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ ہمیں کیا سکھا کر گئے تھے کہ حدیث اصل ہے وہ نہیں کہتے تھے کہ ہماری رائے جو ہے وہ اصل ہے ہمارا فتوا دو ہے وہ اصل ہے